اسلام علیکم آج کا ناول ہے کانتہ حدیجہ کا شہرِ ہموشا ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے ناول کی بریف سمجھیں بہت ہی ایکسٹریم لیول روڈ ہیرو ہے اسے ہیرو نہیں کہیں گے بلکہ ویلن کہیں گے ہیروین اسے بہت ڈرتی ہے اور وہ لڑکی سے پاگلوں کی طرح محبت ہیرو لڑکی کے ہسپنڈ کو گولی مارتا ہے اور اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ لڑکا اسے کٹنیپ کر لیتا ہے کافی انٹرسٹنگ سٹوڑی ہے امید ہے آپ کو پسند آئے گی آدھی رات کو لون میں لگے جھولے پر بیٹھے وہ دونوں ایک دوسرے کی پناہوں میں ایک دوسرے کو محسوس کرتے ہوئے آسمان پر چمکتے پورے چاند کو دیکھ رہے تھے اہان اس کے سینے سے سر اٹھائے اس نے بکارا جی چاند کو تکتے اہان نے پوچھا پرسوں کیا ہوگا اہان مم مجھے در لگ رہا ہے اہان اگر وہ آ گیا مجھے دور کر دے گا آپ سے وہ اس نے کہا تھا کہ وہ چھین لے گا آپ سے اہان نے اب کی باہر گھوڑ سے اسے دیکھا جس کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے کو تیار تھے ہیزل کرین آنکھیں کمر تک آتے بھرے ہلکے گنگریالے بال بڑے گال اور گلاوی ہونٹ اس کا چہرہ مصومیت کا پیکر تھا وہ کچھ نہیں کر سکتا جاند اور اب تو کچھ بھی نہیں تم بیوی ہو میری آج نکاح ہوا ہے ہمارا اور پرسوں رکھ ستی اب وہ شخص ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور میں اسے تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گا اہان اسے دوبارہ اپنے سینے سے لگاتا بولا پکا وادا اس نے جیسے یقین چاہا پکا وادا وہ محبت سے بولا ذہن نصیب آج تو کوئی بہت حسین لگ رہا ہے دلہن کے جوڑے میں ملبوس اس پڑی پیکر کو دیکھ کر عیشہ بولی تو بسمل کے گالوں پر لالی چھا گئی یا اللہ بھابی آپ تو ابی سے شرما رہی ہیں وہ بھی مجھ سے اگر بھائی نے تعریف کی تو آپ تو پکا گئیں عیشہ نے ایک بار پھر اسے چھیڑا تو وہ چھیڑا ہاتھوں میں چھپا گئی ہائی اللہ شرم وہ بھی بسمل کو چھیڑنے سے باز نہیں آتی تھی ارے لڑکیوں بس بھی کرو اور جلدی باہر لیاؤ بسمل کو دلہیں میاں بابلے ہوئے جا رہی ہیں بسمل کی بھابی اسے چھیڑتے بولی تو وہ سب ہس دی ہسی تو بسمل بھی تھی مگر ایک انجانہ ہوف اسے اندر ہی اندر کھائی جا رہا تھا ایک طرف سے عیشہ اور دوسری طرف سے بسمل کی بھابی اسے تھامے سٹیج کی جانب لے کر جا رہی تھی آہان بلیک شروانی میں شہزادوں سی آن بان لیے اپنی شہزادی کا منتظر تھا یہ چند قدموں کی مسافت بسمل کو میلوں کی مسافت میں سر سو رہی تھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے وہ سٹیج کی جانب بڑھ رہی تھی جب یکتم فضاء میں گولی چلنے کی آواز گنجی پورے ہال میں سنناٹا چھا گیا بسمل کا رنگ لٹھے کی مانت سفید پڑ گیا تھا اس سے پہلے حالات کا معاینہ کیا جاتا دوسری گولی بسمل کے پاس سے گزرتی سٹیج پر کھڑے آہان کا سینہ چیر کر گئی صرف ایک منٹ لگا تھا وقت بدلنے میں دیرے دیرے آہان کا مضبوط جسم نیچے ڈہ گیا ہوف اور حیرت سے بسمل کی آنکھیں پھٹ گئی پورے ہال میں کہر مچ گیا اس سے پہلے کہ لوگ باہر کو بھاگتے ایک اور گولی فضاء میں چلی اور سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر جم کر رہ گئے بسمل تو صرف آہان کو دیکھے جا رہی تھی جس کے جسم سے خون پانی کی طرح بے رہا تھا وہ رونا چاہتی تھی چیخنا چلانا چاہتی تھی اپنے آہان کے پاس بھاگنا چاہتی تھی مگر اس کے پیروں کو تو جیسے زنجیر ڈال دی گئی تھی میں نے کہا تھا نا جو میرا ہے وہ میرا ہی ہے اور میں اسے کسی اور کا نہیں ہونے دیتا بسمل کو اپنے قریب سے اس کی آواز سنائی تھی درد تکلیف عذیت اور خوف سے اس نے آنکھیں موننی کاش کہ یہ ایک برا خواب ہو اس نے آنکھیں بند کیا اللہ سے دعا مانگی آنکھیں کھولو پرامیس یہ خواب نہیں حقیقت ہے اس کے کانوں میں اس ظالم کی مسکراتی آواز کنجی آنسو مسلسل آنکھوں سے بہنا شروع ہو گئے ارے ارے یہ کیا ابھی سے رونا شروع کر دیا پچھ آنسو بچا کر رکھو پرنسیس ابھی تو مجھے تمہارے اس شوہر کو دوسرے جہاں بھی بیجنا ہے اس کی میت پر بہا لینا اس کے جنکے کو ہلکے سے چھوٹا وہ آہان کی طرف بڑھا جو ہلکے ہلکے سانس لے رہا تھا چہ چہ کتنا سمجھایا تھا میں نے تمہیں کتنی بار باور کروایا تھا کہ جس چیز پر زارون رستم کی نگاہ پر جائے وہ اس کی ہوتی ہے لیکن تم نہیں سمجھے اب بھگ دو آہ کاش تو تم میری بات مان جاتے اس لڑکی کی وجہ سے تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا مجھ پر زارون رستم پر میں نے کہا تھا نا یہ ہاتھ اٹھانا تمہیں مہنگا پڑے گا اس کا دائنہ ہاتھ اپنے بوٹ کے نیچے مسلتا وہ ہسا لہجے میں غرورت اکبر سب کچھ تھا ارے میں تو تمہیں اپنے بزنس کا دس فیصد دینے کو تیار تھا مگر تم وہیں تیڑی دھوم تو اب اب کیا کیا جائے تمہارے ساتھ میں نے تمہیں کہا تھا نا بسمل میری ہے پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے مگر تم نہیں مانے تو اب مرنے کو تیار ہو جاؤ اپنی گن اہان کی طرف کیے وہ بولا جس کی آنکھوں سے مسلسل آنسوں نکل رہے تھے اہان بسمل کو دیکھے جا رہا تھا جو سن سی اسے دیکھے جا رہی تھی نہیں اسے پہلے زارون گولی چلاتا حجوم میں سے کوئی چل لیا زارون نے غسے سے آنکھیں بند کی اور اپنا ماں تھا دوسرے ہاتھ سے مسلنے لگا نہیں میرے بیٹے کو کچھ مت کہو تمہیں اللہ کا واسطہ اس کی حالت دیکھو ہمیں اسے ہسپتال لے جانے دو نہیں تو یہ مر جائے گا اہان کی ماں جلدی سے آگے آئی اور زارون کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی میں بھی تو وہی چاہتا ہوں کہ یہ مر جائے چہرے پر مکرو مسکراہت سجائے وہ بولا نہیں تمہیں اللہ کا واسطہ تم جو کہو کہ ہم وہ کریں گے مگر میرے بیٹے کو چھوڑ دو تمہیں یہ لڑکی چاہیے نا لے جاؤ اسے میں وعدہ کرتی ہوں جیسے ہی میرا بیٹا ٹھیک ہوگا وہ اسے طلاق دے دے گا بس میرے بچے کو چھوڑ دو وہ کر بڑائی امی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں آپ بھاوی کا سودھا کر رہی ہیں وہ بتیجی ہے آپ کی عیشہ ماں کی بات سن کر حیرت سے بولی تم چھپ رہو بتیجی ہے تو کیا میں اپنے بیٹے کو نہیں کھو سکتی وہ سر نفی میں تو میں جو کہوں گا وہ کرو گی تم اپنی ماں کی عمر کی عورت سے بات کرتے وہ بولا ہاں جو کہو گے کروں گی بس میرے بیٹے کو چھوڑ دو وہ زارون کو دیکھتے بولی ٹھیک ہے پاؤں پکڑو میرے جلدی کرو وہ غصے سے چلائے تو وہ جلدی سے اس کے پیروں میں بیٹھ گئی تمہیں اللہ کا واسطہ میرے بچے کو چھوڑ دے وہ ماں تھی اپنے بیٹے کے لیے کچھ بھی کر گزرتی انہیں یوں پیروں میں دیکھ کر زارون کو سکون محسوس ہوا وہ ایسا ہی تھا اور ایسا ہی چاہتا تھا سب کو جوتی کی نوک پر رکھنے والا ٹھیک ہے اپنا پیر ان کی گرف سے آزاد کرواتا وہ انہیں پیر سے ٹھوکر مارتا بے رخی سے بولا جبکہ آہان کی ماں زمین پر جھا گری میں لے جا رہا ہوں اسے جو میرا ہے اور ہان طلاق کے کاغذات پہنچا دینا جلد از جلد پسٹل دکھاتا وہ انہیں وان کرتے بولا تو انہوں نے جڑ سر اس بات میں ہلا دیا جلدی سے ہوش میں آئی نہیں میں نہیں جاؤں گی میں آہان کی بیوی ہوں آہان آہان وہ دیزی سے آہان کی جانی بھاگی جب ضرور نے اسے بازو سے کھینچ کر اپنے سامنے کیا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر دے مارا بب بسمل خون سے لدے ہاتھ کو بمشکل اٹھائے آہان نے اسے روکنا چاہا جسے ضرور ایک بے جان چیز کی طرح کھینچتے ہوئے باہر لے جا رہا تھا جبکہ بسمل اس کے بازو سے نکلنے کی پوری تنگو دو کیے جا رہی تھی آہان مجھے بچالو آہان آپ نے وعدہ کیا تھا آہان بسمل کی آواز مدم ہوتی گئی جبکہ آہان کی آنکھیں بند ہونے لگیں عیشہ بھاپی اور باقی سب لوگوں نے کرب سے یہ منظر دیکھا سب کی آنکھیں بھیگ گئی تھی نہیں چھوڑو مجھے پلیز مجھے چھوڑ دو مجھے میرے آہان کے پاس جانا ہے چھوڑ دو مجھے وہ مسلسل التجاہ کیے جا رہی تھی جب ذرون سے اس کا فضول کا رونا دھونا نقابل برداشت ہو گیا تو اس نے زور سے بسمل کا سرکار کے بونٹ پر دے مارا جس سے بسمل ہوش و خواہ سے بکانا ہو گئی ایک مطمئن مسکراہت ذرون کے چہرے پر دھرائی اس نے بسمل کو گاڑی میں ڈالا اور گاڑی راستے کی جانب ڈال دی اس کے بیچ راستے میں ایک ایمولنس حال کی جانب چاہتی نظر آئی جس پر ذرون نے نظریں گمائی راسکل ذرون پر بڑھایا زوردار دماغے سے گھر کا دروازہ کھلا زینیا جو کہ ٹی وی دیکھ رہی تھی زوردار دماغے پر اپنی جگہ سے اچھل پڑی اس کے نظر پہلے ذرون پر گئی اور پھر اس کی باہوں میں وجود نلہن کا روپ لیے وہ اب ذرا ایک درد اس کے دل میں اٹھا تو فائنلی تم اسے لے آئے ذرون جو بے نیاز سا بسمل کو باہوں میں اٹھائے اپنے کمرے کی جانب چل رہا تھا زینیا کے سبال پر مسکر آیا ہاں اس کے چہرے پر دنیا فتح کر لینے والی مسکراہت تھی کیا تم نے اسے نکاح کر لیا ہے ذرون کے ساتھ چلتے اس نے پوچھا نہیں بلکہ اسے اس کی شادی سے اٹھا کر لیا ہوں اب اس نے دیرے سے بسمل کو اپنے بستر پر لٹایا وہ راسکل سمجھتا تھا کہ اسے مجھ سے دور کر دیکھا مگر میں نے ایسا ہونے نہیں دیا لے آیا اپنی پرنسس کو بسمل کے ماتے کی چوٹ پر انگوٹھا پھیڑتے وہ مسکراہ کر بولا اس کی مسکراہت کچھ ایسی تھی کہ زینیا کو بہت کچھ غلط ہوتا محسوس ہوا اس کی مرہم پٹی کر دینا اور جیسے ہی ہوش آئے تو کچھ کھلا دینا اگر زیادہ نخرے دکھائے تو مجھے بولا لینا ذرون زینیا کو آرڈر دیتے بولا تم کہاں چلے اسے دروازے کی طرف جادہ دیکھ کر اس نے پوچھا جتنا کہا ہے اٹنا کرو مجھ سے سوال کرنے کا حق نہیں تمہیں ایک پل لگا تھا اس کا جلال موٹ آن ہونے میں زینیا نے بیبسی سے اس پڑھی پیکر کو دیکھا جس کے زندگی تباہ ہونے جا رہی تھی مگر وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی اہان وہ ایک جڑکے سے اٹھ بیٹھی اس کا پورا جسم پسینے سے شراب ہور تھا اس نے نگاہیں ادھر ادھر دوڑائیں اسے سوئی ہوئی ہو اتنی بار آئی تمہیں اٹھایا بھی مگر تم اٹھی ہی نہیں تم روکو میں تمہاری لئے کھانا لے کر آتی ہوں زینیا اسے جواب دیتی کمرے سے باہر نکل گئی تو گویا وہ سب کچھ سچ تھا کوئی خواب نہیں آج تو اس کی شادی تھی اس کے من پسند ہم سفر کے ساتھ یہ سب کیا ہو گیا تھا ویسے تو میں کچھ اچھا کھانے کو لاتی مگر تمہاری حالت کے پیش نظر اسی سے کام چلانا ہوگا دو میرا شوہر وہ وہ ٹھیک نہیں ہے میرا آہان وہ اسے گولی مار دی تھی وہ اسے مار دے گا مجھے بچالو بسمل زینیا کے ہاتھ تھامے بولی دو زینیا نے نظریں چڑھا لی تم سوپ پیو اور پھر فریش ہو جانا میں تمہارے لئے کپڑے لاتی ہوں زینیا نے اس کی بات کو نظر انداز کیا پلیس میرے ساتھ ایسا مت کرو مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے بس میرے آہان کے پاس جانا ہے وہ پتہ نہیں کیسے ہوں گے پلیس لے چلو میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں بسمل نے دونوں ہاتھ اس کے آگے جوڑ دیئے سوپ تھنڈا ہو رہا ہے پیلو زینیا دیمی آواز میں بھولی نہیں پینا مجھے سوپ مجھے میرے آہان کے پاس جانا ہے سنا تم نے مجھے میرے شوہر کے پاس جانا ہے پلیس پلیس میری مدد کرو سوپ کا باول فرش پر گراتے وہ اونچی آواز میں چلائی جبکہ آخر میں اس کے آنسوں نکل آئے زینیا نے بیبسی سے لب کھینچے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی کچھ بھی نہیں میں تم سے مدد کیوں مانگ رہی ہوں مجھے جانا ہے یہاں سے میں خود چلی جاؤں گی بربراتے ہوئے بسمل بستر سے اتری اور اپنا لہنگا سنبھالتے دروازے کی جانی بھاگی اس کا ڈوبٹا وہیں زمین پر گر گیا تھا جبکہ بالوں کا جورہ اب کھل چکا تھا سیڑھیوں سے نیچے اترتے اپنے پیچھے آتی زینیا کی آواز کو نظر انداز کیے وہ مین دروازے کی جانی بھاگی اس سے پہلے کہ وہ دہلیس پار کرتی نشے میں دودھ زارون اندر داہل ہوا اس کی حالت دیکھ کر بسمل اپنی راہ میں رک گئی زارون جو ابھی ابھی اپنی فتح کا جشن منع کر آیا تھا اپنے سامنے اس پڑی پیکر کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں عجیب سے چمک گبری اوپر سے اس کا ہوش ارادینے والا سراپا زارون نے دیرے دیرے قدم اس کے جانب اٹھائے جبکہ بسمل ہوف کی وجہ سے قدم پیچھے لینے لگی پرنسیس زارون نے سرگوشی نما آواز میں اسے پکارا اور بہت جل وہ اس کی قید میں تھی ظالم دیو کی قید میں وہ پھرپڑاتی ننی چڑیا اس سے پہلے وہ کچھ غلط کرتا زینیا نے جلدی سے زارون کو بسمل سے الہدہ کیا زارون کی آنکھوں میں غصہ در آیا اس نے روخ موڑ کر زینیا کو اس کی گردن سے دبوچا اور دیوار کے ساتھ لگا دیا زینیا کو جلا دینے والی نظروں سے بھورتے اس نے گرفت مزید مصبوط کر دی بسمل جو لمبے لمبے سانس لے رہی تھی زینیا کو یوں دیکھ کر اس کی آنکھیں خوف و حراس سے پھیل گئیں تمہاری حمد کیسے ہوئی زارون ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا زینیا کی آنکھوں میں نمکین پانی بڑھنا شروع ہو گیا بسمل کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے زارون کے بازو پر مکے برسانا شروع کر دی ہے زارون نے ایک ترچی نظر بسمل پر ڈالے جبکہ زینیا کی گردن پر گرفت اب بھی سخت تھی زینیا بھی کسی مضمت کے بغیر اپنی موت کے انتظار میں تھی چہ چھوڑو اسے میں کہہ رہی ہوں چھوڑو اسے اور اگر نہیں چھوڑوں تو زارون نے جیسے اس کا مزاک اڑایا تم گھٹیا ہو گرے ہوئے ہو حوص کے پجاری ہو تم تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا تم اس قابل نہیں کہ تم سے محبت کی جائے تم انسانیت سے گرے ہوئے ہو بسمل کو ہر جانب نکمی نظر آئی تو چلا اٹھی اور بس زارون کی آنکھوں میں ہون اتر آیا تو میں گھٹیاں ہوں گرہ ہوا ہوں حوص کا پجاری کوئی محبت نہیں کر سکتا مجھ سے میں اس قابل نہیں انسانیت کے درجے سے گرہ ہوا ہوں میں زینیا کو زمین پر پھینکتے وہ شیر کیسی چال چل تھا بسمل کے قریب آنے لگا اسے اپنی جان جاتی محسوس ہوئی نہیں بسمل نے سر نفی میں ہلاتے پیچھے کو قدم لیے تو کیوں نہ میں تمہیں آج انسانیت کے درجے سے گر کر دکھا دوں کیوں نہ میں تمہیں اپنا گھٹیا پن دکھا دوں اپنی حوص پوری کرلوں میں بسمل کے بالکل قریب کھڑے وہ وحشتناک لہجے میں بولا تو بسمل کا چہرہ پسینے سے بھڑ گیا جانے پھلے جانے لگا زرون رک جاؤ زمین پر کھانتی زینیا نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکنا چاہا بسمل کی چیہیں پورے ولا میں گونچ رہی تھی جسے باہر کھڑے گارڈ بہ آسانی سن سکتے تھے مگر ان میں سے کسی کو بھی اندر آنے کی اجازت نہیں تھی بسمل کو کمرے میں لاتے ہی اس نے بیٹ پر پھینکا اور دروازہ لاک کرنے کیلئے مر گیا جبکہ بسمل کو دوسری سانس دینا تو شوار لگا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا وہ امانت ہے کسی اور کی اہان وہ اپنی عصمت اپنی عبرو کو یوں بے عبرو نہیں ہونے دے گی کوئی سوچتے ہوئے بیٹ سے اتری اور واشروم کی جانب بھاگی مگر اسے پہلے ہی زرون نے اسے بالوں سے اسے کھینچا یوں کرنے سے بسمل کی دردناک چیخ نکلی اتنی بھی کیا جلدی ہے پرنسس اسے دوبارہ بیٹ پر دکھا دیتے ہوئے وہ بھلا نہیں نہیں چھوڑ دو معاف کر دو تمہیں اللہ کا واسطہ اس کے سامنے ہاتھ چھوڑے وہ بھولی جس کا زرون نے ہاتھ اکھوا اثر نہیں لیا اس سے پہلے کہ زرون مزید پیش قدمی کرتا کسی نے زور سے دروازہ بچانا شروع کر دیا زرون بدمزہ سا پیچھے ہوا دروازہ مسلسل بچتا جا رہا تھا میں ابھی آیا پرنسس پھر ہم یہ کنٹینیو کریں گے وہ دروازے کی جانی پڑا کسی سے اس نے دروازہ کھولا جبکہ سامنے کھڑے انسان نے ایک زور دار تھپر اس کے چہرے پر سید کیا اس سے پہلے کہ زرون کچھ کر پاتا سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر نظریں چکا گیا وہ صرف ایک انسان کا احترام کرتا تھا زینیا کے ماں باپ وجدان احمد اور میسیس زرکا وجدان ایک پارٹی میں گئے تھے زرکا وجدان زاویار کی پوپو تھی جنہوں نے زاویار کے ماں باپ کے بعد زاویار کو سنبھالا تھا وہ دونوں پارٹی سے واپس آئے تو گیٹ کیپر نے ہافتے کامتے انہیں سب کچھ بتایا صاحب جی بیگم صاحبہ آج وہ ضرون بابا وہ ایک لڑکی کو لے کر آئے تھے دلہن کے لباس میں تھی وہ بے ہوش تھی اور ابھی ابھی چیہیں چلانے کی آوازیں آ رہی تھی گیٹ کیپر کے بتاتے ہی وہ دونوں گھر کے اندر داہل ہوئے زمین پر اندھے مو گیری زینیا لمبے لمبے سانس لے رہی تھی وہ زینیا سے کچھ بولا نہ گیا تو اس نے زرون کے کمرے کی جانی بشارہ کیا بجدان صاحب نے زینیا کو اٹھا کر سوفر پر بٹھایا اور اسے پانی پلایا جبکہ زرکا بیگم فوراں زرون کے کمرے کی جانی بھاگی انہوں نے زور سے دروازہ کھٹ کٹایا جب زرون نے دروازہ کھلا تو زرکا بیگم کو اندر کا منظر واضح نظر آیا زرون کے بیٹ پر بیٹھا وہ وجود جو اب ہلکے ہلکے سے ہچکیاں لے رہا تھا زرکا بیگم کی آنکھوں میں سالوں پہلے کا منظر گھوم گیا انہوں نے ایک زوردار تھپر زرون کے موپر مارا باہر آؤ ابھی ان کی دھار اس قدر انچی تھی کہ بسمل بھی سہم گئی انہوں نے افسوس سے اس رڑکی کو دکھا زرون مارے بندے ان کے پیچھے نکل آیا جبکہ اس کے جاتے ہی بسمل نے دروازہ فوراں اندر سے لوگ کر دیا لاؤنچ میں پہنچ کر وہ زینیا کے سامنے جا بیٹھا جبکہ زرکا بیگم زینیا کے سامنے بیٹھ گئی کون ہے وہ زرکا بیگم نے سخت لہجے میں پوچھا میری ہونے والی بیوی تمباکو سلگاتا وہ آرام دے لہجہ اپنائے بولا تمہاری ہونے والی بیوی یا کسی کی ہو چکی بیوی زینیا نے اسے صرف آنکھوں سے دیکھا جبکہ زرون نے اس کی بات کا ہاتھر خواہ اثر نہیں لیا کیا مطلب بجدان صاحب جنکے مطلب یہ کہ اس لڑکی کے شہر کو ہسپتال پہنچا کر اسے اس کی شادی سے اٹھا لائے ہیں مہاراج صاحب اور اب اس سے آگے زینیا سے بولا نہ گیا اور اس نے لب پینچ لیے کیا زینیا سچ بول رہی ہے مجدان صاحب کا لہجہ سخت تھا میں آپ کو جواب دے نہیں ہوں وہ آرام سے لمبے کش لگاتے بولا مگر تم مجھے جواب دے ہو زرکا بیگم کا لہجہ ہنو سخت تھا وہ میری محبت ہے میں شادی کرنے والا ہوں اس سے اور ابھی جو بیڈروم میں ہونے جا رہا تھا وہ کچھ غلط بھی نہیں تھا اند مائنڈڈ وہ اس کا شہر تھا بہت جلد وہ میری پرنسیس کو طلاب بجوا دے گا پھر وہ میری ہو جائے گی سو اب وہ میری ہے وہ آرام سے مسکراتے ہوئے بولا وہ محصور کن لہجے میں بولا زینیا سخت لہجے میں بولی زرون نے اس کے بعد کا کوئی اثر نہیں لیا وٹیور نہیں زرون وہ لڑکی بیوی ہے کسی اور کی اور تم اسے ابھی اور اسی وقت اس کے گھر چھوڑ کر آو گے زرکا بیگم حکمی انداز میں بولی ہرگز نہیں وہ میری ہے اور میں اسے نہیں چھوڑوں گا میں اس راسکل کو مار ڈالوں گا وہ اپنے جگہ سے اٹھ کر بولا تم ایسا کچھ نہیں کرو گے زرکا بیگم تیمے مگر ٹھوس لہجے میں بولی میں ایسا ہی کروں گا وہ بھی اسی انداز میں بولا اور باہر کی جانب قدم لیے ٹھیک ہے جاؤ چلے جاؤ مار دو اسے اور بن جاؤ اپنے باپ کی طرح ایک حیوان زرکا بیگم اپنے جگہ سے اٹھ کر چیخ کر بولی جاؤ زرون یستم جاؤ مار ڈالو اسے اور واپس آ کر روٹ لو اس کی عصر جسے تم اپنی محبت کہتے ہو بن جاؤ اپنے باپ کی طرح تم بھی ایک زانی اڑا دو اس محصوم کی عزت کی درجیاں جس طرح تمہارے باپ نے تمہاری ماں کے ساتھ کیا تھا بن جاؤ ایک نجاز وجود کو اس دنیا میں لانے کی وجہ جیسے تمہارا باپ بنا تھا تک تمہیں اس دنیا میں لانے کی وجہ رازکل وہ نہیں ہے جس کی بیوی کو تم اٹھا لائے ہو رازکل تم ہو کیونکہ تم ہی ہو ایسے نیچ اور گھٹیاں آندان کے سنا تم نے زرون رستن تم رازکل ہو زرکا بیگم چیخی تو وجدان صاحب نے آنکھیں زب سے نیچ جبکہ زینیا کی آنکھیں بھیگ آئیں جبکہ زرون کے قدم تو اپنی جگہ پر جم کر رہ گئے اس نے حیرت سے مو موڑے اپنی پپو کو دکھا جس کے آنسو اس بات کی گواہ تھے کہ وہ سچ بول رہی تھی زرکا وجدان صاحب نے زرون کو دکھا انہیں تنبیہ کی نہیں وجدان آج نہیں اتنے سالوں سے جو سچ چھوٹ کے پردے میں چھپا رہا جو سچ ناسور بن گیا ہماری زندگیوں میں اب وقت آ گیا ہے کہ وہ سچ سامنے آ جائے وہ ہاتھ کی پوچھ سے آنسو ساف کرتی تھوس لہجے میں بولی زرون تو بس یک ٹک اپنی پپو کو دیکھے جا رہا تھا تو کہو زرون رستم ہمت ہے تم میں سچ سننے کی بہت گرور ہے نا تم میں تکبر ہے بہت اکڑ ہے تم میں لیکن اگر تمہیں اپنی اصلیت پتہ چل جائے تو تمہاری انہ کا جو یہ پتھ ہے نا پاش پاش ہو جائے تم ہود اپنی نظروں میں گھر جاؤ ارے تم ہو ہی کیا تمہارا وجود کیا ہے جس کی بنا پر تم اتنا اکڑتے ہو اگر تم جان جاؤ تو سڑک پر پڑے کچڑے اور تم میں کوئی فرق نہیں رہے کازرون رستم وہ اونچی آواز میں بولی تو زینیا نے انہیں چپ کروانا چاہا نہیں زینیا آج مت رکو مجھے بتانے دو مجھے کہ یہ کون ہے اور اس کا باپ کون تھا کیا تھا وہ شخص جو میرا بھائی تھا کتنا گھرا ہوا تھا وہ کیسے ایک انسان کی زندگی برباد کر دی اگر میں آج بھی چپ نہیں رہی تو یہ سنسلہ نسل در نسل چلتا رہے گا اور ایک مسوم لڑکی ہمیشہ ایسے ہی قربان ہوتی رہے گی کوئی مت روکے مجھے ذرکا بیگم کا چہرہ پھر آنسوں سے بھڑ گیا بس بہت ہو گیا کیا سچ کیسا سچ ہاں بہت بول لیا آپ نے بہت ہانک لی ادھر ادھر کی مجھے بھی تو ذرا سچ پتا چلے مجھے بھی بتائیے آخر ایسا بھی کیا کر دیا میرے باپ نے جو آپ اتنا بھڑ گ رہی ہیں یا پھر یہ صرف ایک ہروا ہے مجھے میری پرنسس سے دور رکھنے کا آخر کو میں نے آپ کی بیٹی کو جو ریجیکٹ کیا تھا وہ استحضائیہ انداز میں زینیہ پر ایک ناغوار نظر ڈالے بولا اتنی حمد ہے تم میں بولو سچ کا سامنا کر سکو گے تم ذرکا بیگم سپورٹ لہجے میں بولی ضرور رستم پتھر ہے اس کی حمد کا اندازہ شاید آپ کو نہیں وہ سب کچھ سہ سکتا ہے وہ ان کے برابر کھڑا آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا تو ٹھیک ہے ذرون رستم کل صبح یہاں مجود ہونا سچ مجود ہوگا تمہارے سامنے اور ہاں اب تم یہاں سے جا سکتے ہو اور وہ لڑکی یہی رہے گی کیونکہ اس وقت وہ میرے گھر میں مجود ہے وہ میری دسترس میں ہے ذرکا بیگم نے اسے للکارا اور ساری کا پلو سنبھالے اپنی کمرے کی جانب چل دیں ہمھ ذرون نے ہنکارا بڑا اور ایک نظر اپنے کمرے کے بندربادے کو دیکھتا وہ گھر سے باہر نکل گیا ذرون کے جاتے ہی وجدان صاحب صوفے پر ڈھہ گئے پاپا زینیا فوراں ان کے جانب لپ کی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا زینیا اگر سچ زوار کے سامنے آ گیا تو نجانے وہ کیا کر گزرے گا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا وہ سر نفی میں ہلاتے اپنا ماتھا مسلتے بولے سب ٹھیک ہو جائے گا پاپا آپ فکر مت کریں زینیا نے انہیں دلاسہ دیا اچھا میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں تم اس بچی کے پاس جاؤ دیکھو اسے نہ جانے کس حالت میں ہوگی پتہ نہیں کچھ کھایا بھی ہے اس نے کہ نہیں وجدان صاحب ہدایت دیتے اپنے کمرے کی جانب چل دیئے زینیا اٹھ کر بسمل کے پاس گئی بسمل دروازہ کھولو میں ہوں زینیا زینیا دروازہ بجاتے بولی ذرون کے جانے کے بعد بسمل نے خود کو چادر سے اچھے سے لپیٹ لیا تھا وہ تو ابھی تک یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا اتنے میں دروازہ کھٹکا تو بسمل کی روح فنا ہونے لگی بسمل دروازہ کھولو میں ہوں زینیا وہ کچھ پر سکون ہوئی مگر دروازہ نہیں کھولا اگر وہ حیوان بھی اس کے ساتھ ہوا نہیں ہرگز نہیں وہ دروازہ نہیں کھولے گی بسمل پلیز زینیا نے منت کی اسے بولنے میں ابھی بھی دشواری ہو رہی تھی نن نہیں جاؤ یہاں سے مجھے پتا ہے وہ تمہارے ساتھ ہے بسمل چیخی بسمل میرے ساتھ کوئی نہیں ہے ماما نے اسے گھر واپس بیش دیا ہے پلیز پلیز دروازہ کھولو زینیا نے منت کی اور کھانسنے لگ گئی بسمل نے کچھ پل کو سوچا اور پھر ٹیبل سے ویس احتیاطی تدبیر کے طور پر اٹھا کر دروازے کی جانے پڑی اس نے ایک ہاتھ سے دروازہ کھولا جبکہ دوسرے سے ویس اونچا کیے حملے کی نیت سے مگر اکیلی زینیا کو دیکھ کر اس کے ہاتھ سے ویس نیچے گر اور آنکھوں میں پانی بھرنا شروع ہو گیا کچھ سوچے سمجھے بغیر اس نے ویس بیٹ پر پھینکا اور زینیا کے گلے لگ کر رونا شروع ہو گئی زینیا کو بھی اس پر درس آ گیا پس کچھ نہیں ہوا سب ٹیک ہو جائے گا I promise you کل تک تم واپس چلی جاؤ گی زینیا اسے آرام سے اپنے ساتھ لگائے بیٹ کی طرف لائے اور اسے بیٹ پر بٹھا کر پانی پلایا مجھے گھر جانا ہے مجھے اہان کے پاس جانا ہے وہ ہچکیو کی صورت روتی بولی بسمل ادھر دیکھو چپ بالکل چپ تم فکر مت کرو کل تمہیں گھر بیج دیں گے ہم ابھی رات کافی ہو گئی ہے promise کرتی ہوں ہم سے ہی سلامت تمہیں کل گھر بیج دیں گے زینیا نے اسے دلاسہ دیا promise بسمل نے نم آنکھوں سے پوچھا promise زینیا نے مسکرا کر اس کے ناں کھینجی چلے تم میرے ساتھ میرے کمرے میں میں تمہیں اپنا ڈریس دیتی ہوں چینج کرنے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ کھانے کو بھی لاتی ہوں نجانے کب سے بھوکھی ہو تم زینیا نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے کمرے میں لے آئی کپڑے بدلنے کے بعد بسمل نے کھانا کھایا اور پھر زینیا نے اسے نیم گرم دودھ کے ساتھ ٹیبلٹ دی جس کی وجہ سے وہ بہت جلد ہی نیم کی وادیوں میں جنی گئی جبکہ زینیا کی آنکھوں سے نیم کوسو دوڑ تھی کل کچھ ایسا ہونے والا تھا جو سب کچھ ہلا کر رکھ دیتا صبح صبح اس کی آنکھ کھلی تو انجانے کمرے میں خود کو دیکھ کر وہ چونگ اٹھی مگر کل کا واقعہ یاد کر کے آنکھیں پھر بھرائیں زینیا جو اسے ہی اٹھانے آئی تھی اس کے ماتھے کی پٹی کو دیکھ کر اس نے پریشان لہجے میں پوچھا نہیں مجھے گھر جانا ہے وہ ایک بار پھر سے زینیا سے لپٹ کر رونا شروع ہو گئی زینیا کو اس کی حالت پر ترس آیا اچھا اوکے تم فریش ہو کر ناشتہ کر لو اس کے بعد میں تمہیں خود لے کر جاؤں گی زینیا نے ہامی بڑھی زینیا کی بات پر وہ جڑ سے واش روم میں بھاگی موہات دو کر اس نے زینیا کا ہی دیا ہوا ایک سوٹ پہنا پیلے رنگ کا سادہ سا فروپ ساتھ میں سفید ٹراؤزر اور سفید ہی ڈوبٹا وہ ڈوبٹا سر پر اچھے سے سیٹ کرنے لگی ارے رکھو پہلے بینڈج تو چینج کروالو زینیا نے اسے ٹوکا اور پھر ماتھے کی پٹی بدلی چلو چلیں زینیا کے بولتے بسمل اس کے ساتھ باہر آ گئی وہ ڈائننگ ٹیبل پر مجود لوگوں کو دیکھ کر وہ ہچکچائی ارے بیٹا رکھ کیوں گئی آؤ زرکا ویگم اس مصوم سی لڑکی کو دیکھ کر مسکرا کر بولی تو بسمل بھی حمد جمع کرتی زینیا کے ساتھ جا بیٹھی اسے ابھی ناشتہ کرتے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ زرون وہاں آیا ذہن نصیب وہ دل فریب لہجے میں بولتا بسمل کو نظروں کے حسار میں رکھے اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا بسمل نے ڈر اور ہوف سے زینیا کا ہاتھ تھام گیا اس کا ڈرنا ہوف یہ سب کچھ زرون کو اندرونی سکون دیتا تھا زینیا نے ہلکے سے بسمل کا ہاتھ دبایا اور اسے تحفظ کا احساس دلایا ناشتہ کر لو تو میرے کمرے میں آ جانا زرکا ویگم سپورٹ لہجے میں بولتی وہاں سے اٹ گئی بسمل نے بھی مارے باندے اپنا ناشتہ کیا اور لانچ میں آ گئی جبکہ زرون وجدان صاحب کے ساتھ ان کے کمرے میں چلا گیا رک جاؤ زرون کے اندر داہل ہونے سے پہلے ہی زرکا بیکم بولی اور ایک چابی اپنے کبرٹ سے نکالی چلو آؤ وہ اسے اپنے پیچھے آنے کا بولتی گھر کے پیچھے انیکسی کی جانے پڑی زرون بھی حیران سا ان کے پیچھے بڑا انیکسی میں داہل ہوتے ہی وہ ایک کمرے کی جانے پڑی زرون مزید حیران ہوا کیونکہ اس نے ہمیشہ یہ کمرہ بندی دیکھا تھا دروازہ کھول کر انہوں نے لائٹ آن کی تو پل بڑھ میں سارا کمرہ روشنی میں نہا گیا زرون نے قدم اندر رکھے تو اس کی آنکھیں حیرت سے بڑی ہو گئیں پورے کمرے میں ایک لڑکی کی تصویریں لگی ہوئی تھی وہ لڑکی خوبصورت نہیں تھی مگر اس میں ایک کشش تھی یہ ماں ہے تمہاری زرکا بیگم بولی تو زرون نے دوبارہ اس لڑکی کو دیکھا مگر آنکھوں میں حیرت نہیں کوئی اور ہی جذبہ تھا زرون یک ٹک اس تصویر کو دیکھے جا رہا تھا بہت خوبصورت ہے یہ وہ تصویر پر ہاتھ پھیڑتے بولا حالانکہ وہ سادہ سے نئے نکوش کی تھی مگر ماں تو ماں ہوتی ہے اور علاق کے نزدیک ماں سے خوبصورت کوئی اور عورت نہیں ہوتی اگر کوئی زرون سے پوچھتا کہ اس دنیا میں سب سے خوبصورت عورت کون ہے تو وہ بینہ ایک لمحہ لیے اپنی ماں کا نام لیتا مگر اس کی ماں کا نام کیا ہے وہ تو یہ بھی نہیں جانتا تھا ان کا نام کیا ہے زرون نے تصویر پر نظریں گاڑے پوچھا آنا آنا جعفری جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی خوبصیرت مگر پھر ایک درندے نے اس کی ساری خوبصورتی نوچ ڈالی مار دیا اسے یوں کہ نہ تو وہ اب زندہ لوگوں میں رہی اور نہ ہی مردوں میں اس کی ساری معصومیت چھین لی اس نے وہ بولی تو زرون کے اندر ایک لاوہ سا اُبلنے لگا اور وہ درندہ میرا باپ تھا زرون نے زب سے آنکھیں میچ کر پوچھا ہاں زرکا بیگم بیگے لہجے میں بولی زرون نے آنکھیں کھولی اور انا کے تصویر پر ہاتھ پھرنے لگا مجھے جاننا ہے کہ ایسا کیا ہوا تھا جو اتنی خوبصورت اور معصوم لڑکی سے اس کا سب کچھ چھین لیا گیا زرون نے ٹھوس لہجے میں پوچھا بتاؤں گی مگر ایک شرط ہے میری تم بسمل کو جانے دو کے زرکا بیگم ٹھوس لہجے میں بولی ٹھیک ہے میں اسے جانے دوں گا مگر سچ جاننے کے بعد زرون کا لہجہ سخت تھا ٹھیک جیسی تمہاری مرضی زرکا بیگم نے اس کی بات پر ہامی بھڑ لی وہ سب اب لاؤن میں سوفے پر آمنے سامنے بیٹھے تھے اس وقت دن کے گیارہ بچ رہے تھے آنٹی مجھے گھر جانا ہے بسمل نظرے نیچی رکھیں منمنائی تم کہیں نہیں جا رہی زرون گسے سے بولا تو بسمل ڈڑ گئی بیٹا ہم نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کو آپ کے گھر چھوڑ کر آئیں گے شام تک کا ویڈ کر لو بس اوکے زرکا بیگم بولی تو بسمل نے سر اس بات میں ہلا دیا زرکا بیگم نے ایک نظر وجدان صاحب کو دیکھا جنہوں نے آنکھوں کو جمپش دے کر اجازت دی ایک لمبی سانس لیے انہوں نے زرون کو دیکھا ماضی آہ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ ریسٹورنٹ میں بیٹھے اس شخص کا انتظار کر رہی تھی اوف زرکا کہاں فسا دیا مجھے چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں ٹیبل پر ہاتھ مارتے وہ غصے سے بولی تو پانی کا گلاس اس کی کالی فراگ پر گھر گیا ون مور ڈیساسٹر بیگے فراگ کو ٹیشو سے ساف کرتے وہ بولی اور اٹھ کر واش روم کی جانت چل دی زرکا نے اس کے لیے آج ایک بلائنڈ ایٹ ارینج کی تھی اور وہ آدھے گھنٹے سے اس آدمی کا انتظار کر رہی تھی جسے زرکا نے اس کے لیے چنا تھا زرکا کو سو باتیں سناتی وہ واش روم کے دروازے پر پہنچی جب اسے اندر سے عجیب آوازیں سنائی تھی اس نے کندے اچھکائے دروازہ کھولا تو آنکھیں حیرت سے اول پڑی لیڈیز واش روم میں ایک مرد اور عورت کے ساتھ ان کی پوزیشن وہ اس عورت پر جھکا ہوا تھا انہا اپنے جگہ پر جنگ کر رہ گئی اس مرد کی پیٹ انہا کی طرف تھی انہا جو ابھی تک خوش نہ سنبھال پائی تھی جب اس آدمی نے اپنی پینٹ کی پاکٹ سے ایک چھوٹا سا ریوالورڈ نکالا اور اس عورت کے پیٹ پر رکھ کر گولی چلا دی گولی چلتے ہی انہا کے موہ سے چیخ نکلی جس پر اس آدمی نے موہ اوپر کیا تو شیشے میں سامنے کھڑی انہا اسے واضح نظر آئی انہا بھی اس کی شکل دیکھ چکی تھی اس لیے اسی لیے الٹے پائر وہاں سے بھاگی اس آدمی نے اپنے ساتھ لپٹی مردہ عورت کا وجود خود سے دور پھینکا جیسے کہ وہ کوئی اچھوٹ بیماری ہو اور ہوت کو فریش کرتا واش روم سے یوں باہر نکلا جیسے اندر کچھ ہوا ہی نہ ہو اب اس کا ارادہ اس لڑکی کو ڈھونٹ کر ختم کرنے کا تھا مگر اس سے پہلے اسے اس جنجڑ میں سے نکلنا تھا جس میں اس کی بہن نے اسے پھسایا تھا وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا اس ٹیبل پر پہنچا جہاں آج اس کی بلائنڈ ڈیٹ مجود تھی اس لڑکی کی پیٹ رستن کی جانب تھی اس لیے وہ اس کی شکل نہیں دیکھ سکا اور بھوم کر سامنے آیا ہیلو میس جعفری وہ کانفیڈنس سے بولا انا واش روم سے جلدی بھاگتے دوبارہ اپنے ٹیبل پر پہنچی لمبے لمبے سانس لیے اس نے خود کو نارمل کرنا چاہا پہلے تو اس نے سوچا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے لیکن اگر وہ ایسا کرتی تو پولیس تحقیقات میں شک یقینی طور پر اس پر جاتا ابھی وہ خود کو نارمل کر رہی تھی کہ کسی نے اسے بھاری مردانہ آواز سے محاطب کیا ہیلو میس جعفری وہ کانفیڈنس سے بولا تو انہا کے ماتے پر فسینے کی ننی بھون جمع ہونا شروع ہو گئی مگر اس نے خود پر قابو پایا وہ نہیں چاہتی تھی کہ سامنے کھڑے اس شخص کو اس پر ذرا سا بھی شک ہو ہائی آنا کانفیڈنس بحال کرتے بولی میں رستم شیخ ذرکہ کا بھائی تو وہ آپ ہیں جس سے وہ مجھے ملوانا چاہتی تھی رستم باری لہجے میں بولتا اس کے سامنے بیٹھ گیا آنا آنا جعفری ذرکہ کی دوست آنا مختصر بولی کچھ منگوائیں گی آپ مینیو کارٹ پر نظر دھڑاتے اس نے پوچھا نہیں آنا نے سر نفی میں ہی لیا جو کچھ وہ دیکھ چکی تھی اس کے بعد کھانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا تو ٹھیک ہے کام کی بات پر آتے ہیں رستم اپنا آرڈر لکھوا کر بولا کونسی بات آنا نے حیرت سے پوچھا نہ تو تم اتنی بچی ہو اور نہ ہی میں اتنا بے وکوف تو اب بتاؤ تم نے واش روم میں کیا دیکھا اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیے وہ بولا تو دیکھنے والوں کو یہی معلوم ہوتا کہ وہ ایک ہیپی کپل ہے اس کی بات پر ایک پل کو تو آنا گڑ بڑا گئی مگر پھر اگلے ہی پل کو سم لی مجھے نہیں معلوم آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں مسٹر شیخ اور اچھا ہوگا آپ اپنا ہاتھ اپنے تک ہی رکھیں آنا نے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ آزاد کر بیا ایٹیٹیوٹ رستم نے گور سے اس لڑکی کو دیکھا کالے فروک میں سادہ سے نین نکوش اور سادہ سے تیاری کے باوجود بھی اس لڑکی میں ایک عجیب سی کشش تھی اس پر گندمی رنگ ججتا تھا رستم نے زندگی میں بہت خوبصورت اور حسین لڑکیاں دیکھی مگر یہ گندمی رنگت والی لڑکی ان سب سے الگ تھی اس سے پہلے وہ مزید بات جیت کرتے اچانک پولیس آئرن کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی پورے ریسٹورینٹ میں واش روم میں ہوئے قتل کا شوڑ مچ گیا پدرہ منٹ کے اندر اندر پورا ریسٹورینٹ سیل کر دیا گیا تھا چونکہ قتل منسٹر کی بھانجی کا ہوا تھا تو سخت ری ایکشن لینا بنتا تھا پوجھ کر شروع ہو چکی تھی جب ایک پولیس آفیسر نے ان کے ٹیبل کے پاس آیا جہاں آنا سر جکائے بیٹھی تھی جبکہ رستم اپنے ڈینر کے ساتھ انصاف کر رہا تھا اسکیوز می میس پولیس آفیسر نے اسے محاطب کیا آنا جعفری آنا انہیں دیکھ کر کانفرینٹ سے ہلکی مسکان لیے بولا رستم نے اپنا ڈینر بیچ میں روکا اور اپورسس سے اسے دیکھنے لگا جو سوالوں کے جواب دے رہی تھی وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ اس کے متعلق کیا بیان دے گی سچ بتائے گی بھی یا نہیں تو مسٹر جعفری ایک ویٹر کے مطابق میں شیلہ کی موت سے پہلے آپ تھی جو واش روم گئی تھی آپ کے پاس کوئی نہیں آپ کچھ کہنا چاہیں گی جی میں گئی تھی واش روم میری ان سے ایک دو منٹ بات بھی ہوئی تھی مگر پھر ان کے موبائل پر کسی کی کال آئی تھی تو انہوں نے کہا کہ واش روم میں ہے اور وہیں آ جائے مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی مرد تھا رستم پر نظریں گاڑے اس نے جواب دیا اور آپ کو کیسے لگا کیونکہ انہوں نے مجھے واش روم سے جانے کو کہا تھا اور یہ بھی کہ وہ پرائیویٹ محول چاہتی ہیں انا نے کندے اچھکائے جواب دیا رستم مسکرا کر اس کا جھوٹ سن رہا تھا شاید ان کا بوائی فرنڈ ہوگا کیونکہ وہ اپنے میک اپ پر ایکسٹرا میند کر رہی تھی انہوں نے جواب دیا تو پولیس نے سر اس بات میں ہلا دیا تو تم نے جھوٹ بول کر مجھے بچایا رستم نے پولیس کے جاتے دینر پھر سے شروع کرتے انہوں سے پوچھا میں نے بچایا نہیں احسان کیا ہے آپ میری دوست کے بھائی ہیں انہ لحاظ بلائے تاغ رکھتے بھولی تم نے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا یہاں موجود پولیس کو معلوم تھا کہ یہ قتل میں نے کیا ہے رستم پرسکون سا بولا تو انہ کی آنکھیں باہر کو آئیں اس کی حالت دیکھ کر رستم مسکرایا تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہماری پولیس اتنی ایکٹیف کب سے ہو گئی اور دوسری بات وہ پولیس آفیسر تم سے اتنے اچھے سے کیسے بات کر رہے تھے سوچنے والی بات ہے نا رستم اس کا مزاق اڑاتے بولا منیسٹر سر کو معلوم ہو گیا ہے تو وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں انہ کا لہجہ پلبر میں سخت ہوا تھا پہلی بات منیسٹر مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ سب اس کا آئیڈیا تھا دوسری بات آئندہ سے میں تمہارے مو سے اپنے لیے تم نہیں آپ سنوں اس نے تنبی کی منیسٹر اپنی بھانچی کو کیوں مروانا چاہے گا انہ ابھی تک وہیں اٹکی تھی پیسہ سب کچھ کروا دیتا ہے انسان سے مائی ڈیئر پرنسیس رستم نے اب بل پے کیا امید ہے کہ نیکسٹ ویکنڈ مل کر ہم آج جو ٹائم زائع ہوا ہے اس کی بڑپائی کرسکیں رستم پارکنگ میں اس کی گاڑی کے پاس کھڑا بولا ہم میں دوبارہ کوئی ملاقات نہیں ہوگی مجھے آپ سے ملنے کا کوئی شوک نہیں اور جہاں تک بات ہے ذرکا کی تو میں اسے خود منع کر دوں گی انہ سخت لہجے میں بولی نیکسٹ ویکنڈ آٹھ بجے جگہ میں خود ڈیسائٹ کروں گا رستم اس کا گال تھپ تھپا کر وہاں سے چھلا گیا جیسے دیسے کرتے انہ گھر پہنچی تھی گھر میں دا حلیل ہوتے ہی اسے عجیب سے سمیل آئی انہ فوراں ڈریسنگ روم میں بھاگی تو ذرکا وہاں سگار جلائے اس کے کش لے رہی تھی اس کے ہاتھ میں موبائل تھا جسے دیکھ کر اس کے آنکھوں سے قطرہ قطرہ آنسو نکل رہے تھے ذرکا انہ فوراں اس کے پاس باگی اور موبائل میں موجود تصویر دیکھ کر ذرکا کو گلے لگایا وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے انہ کیسے کر سکتا ہے وہ میرے ساتھ ایسا کیا اسے مجھ پر ترس نہیں آتا انہ کے گلے لگے وہ بری طرح رو دی انہ نے سنگھار اس کے ہاتھ سے کھینچا اور ایش ٹری میں بجھایا چلو آؤ وہ ذرکا کو اس کے جگہ سے اٹھائے اس کے کمرے میں لے آئی وہ رستن کے حوالے سے بات کرنے کا ارادہ ترک کر چکی تھی مگر ذرکا کے کمرے کا تو نقشہ ہی بدلا ہوا تھا ہر چیز تحس نحس تھی انہ سرس نفی میں ہلاتے اسے اپنے کمرے میں لے آئی پھل حال تو وہ تھکی ہوئی تھی اس لئے صاف سترائی کا کام کل پر چھوڑ دیا تھا گوڈ مارننگ دوپہر کے دو بجے فریش تھی ذرکا کچن میں کھانا پکا دی انہ سے آ کر بولی اور کیبنٹ سے اپنے لئے کون فلیکس نکالے گوڈ مارننگ نہیں مہترما گوڈ آفٹر نون بولیے دوپہر کے دو بج رہے ہیں انہ نے لطیف سے تنس کیے بولی تو ذرکا کھسیانی ہسی ہسی کون فلیکس بول میں نکالے اچانک ذرکا کی نظر سامنے رکھے پھولوں کے بکے اور چوکلٹ باکس پر گئی ارے یہ کہاں سے آئے ذرکا نے چوکلٹ باکس کھول کر اس میں سے چوکلٹ نکالتے پوچھا رستم شیخ نے بیجا ہے انہا نارمل لہجے میں پھولی ارے سچ یاد آیا کل تو تمہاری اور بھائی کی ڈیٹھ تھی نا کیسا رہا سب آئی مین تمہارے اور بھائی کے درمیان کیا کیا باتیں ہوئیں اور تمہیں وہ کیسے لگے آدھی چوکلٹ واپس رکھ کر ذرکا نے اچھلتے پوچھا کل کی رات میری لائف کی سب سے بری رات تھی انہا ذرکا کی جانب دیکھتے بولی ڈیٹھ بھی ارینج کی جس کی کوئی حاصل ضرورت نہیں تھی مگر میں اور تمہارا بھائی ہم ایک دوسرے کے لیے نہیں ہیں تم پلیز اپنے بھائی سے بولو کہ وہ مجھے یہ سب چوکلٹ اور بھکے کی طرف اشارہ کرتے وہ بولی نہ بیجے میری نظر میں ہم ایک پورفیکٹ کپل جیسا کہ تم کہتی ہو نہیں بن سکتے سو پلیز انہا نے آرام سے اپنی بات پوری کی مگر ذرکا نے کچھ بولنے کے لیے مو کھولا نہیں گزار سکتی انہا ٹھوس لہجے میں بولی خونی ذرکا کی آنکھیں بڑی ہوئی تو انہا نے اس کو کل کا سارا واقعہ سنا دیا مگر ہو سکتا ہے کہ بھائی نے تم سے مزاگ کیا ہو خون انہوں نے نہ کیا ہو ذرکا نے دلیل دی ضرور میں تمہاری بات مان جاتی ہے ذرکا اگر میں نے خود اس شخص کو اس لڑکی کے ساتھ وہ سب کچھ اور پھر اس کا قتل مجھے اپنی زندگی میں ایک فیر انسان چاہیے ذرکا کوئی رنگین مزاج انسان نہیں ہوپ سو تم سمجھ گئی ہوگی ذرکا کا گال تھپ دپاتے وہ بولی اور سالن کے نیچے سے چلہ بن کر دیا میں مارکٹ جا رہی ہوں راشن کرید میں تم تب تک اپنا ناشتہ کر کے بات لے لینا انہا اسے ہدایت دیتی چلے گئی مگر ذرکا کا دماغ تو انہا کے انکار پڑھی تھا ایک ہفتے سے انہا کو پھول اور چوکلیٹس مل رہی تھی اب وہ آجز آ چکی تھی ان چیزوں سے حتی کہ اس نے اب انہیں اپنے فلیٹ کے باہر ڈسٹ بین میں پھینکنا شروع کر دیا تھا آج ہفتہ تھا یعنی کہ اگلا ویکنڈ انہا کام والی ماسی بنی گھر کے اچھے سے سفائی کر رہی تھی جبکہ ذرکا شاپنگ پر گئی تھی اتنے میں اس کا موبائل بجا ہیلو انو نمبر دیکھ کر انہا بولی پرنسیس دوسری جانب سے کسی کے مسکرانے کی آواز سنائی دی کون انہا حیران ہوئی اتنی جلدی بھول گئی مجھے وہی پرسرار لہجہ دیکھئے آپ جو بھی ہیں جلدی بتائیے میرا ٹائمز آیا مت کریں انہا کا لہجہ تھوڑا سخت ہوا رستم شیخ بول رہا ہوں آپ کی بار دوسری جانب سے بھی لہجہ سخت تھا اوہ مسٹر شیخ آپ خیریت کال کی اور آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا انہا حیران ہوئی دوننے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے اور رستم شیخ کے لئے کسی کو دوننا مشکل نہیں وہ اکرو لہجے میں بھولا مسٹر شیخ آپ نے کال کیوں کی تھی میں ذرا مسروف ہوں انہا کو اس کی فضول باتوں پر غصہ آنے لگا تھا مسٹر جعفری شاید نہیں یقینی طور پر آپ بھول گئی ہیں کہ آج ویکنڈ ہے ہمیں ملنا تھا رات آٹھ بجے یہی یاد لانے کو کال کی ہے رستم ریوالونگ چیئر پر بیٹھا نیم اندھیرے کمرے میں سگاہر کے کش لگاتے بولا اور میں نے بھی کہا تھا کہ ہم اب کبھی نہیں ملیں گے انہا ایک ایک حرف پر زور دیتے بولی یہ شخص تو وہ بالے جان بن گیا تھا آپ تو بڑی بے مروبت نکلی میرے دیئے گئے پھولوں کا بھی لحاظ نہیں کیا رستم سامنے فش پاؤنڈ میں مجود مچھلیوں کو دیکھتے بولا وہ جس قابل تھے میں نے ان کے ساتھ وہی کیا اور اب پلیز آپ مجھے تنگ مت کریں انہا نے کہہ کر فون رکھنا چاہا جب اسے رستم کی سرسراتی آواز سنہی دی انہا جاپری رستم شیخ کبھی کسی کو خود سے دعوت نہیں دیتا مگر تمہیں دی اور اب تم پر بھی فرض ہے کہ اچھی لڑکی کی طرح تم اسے ملنے آ جاؤ ورنہ شیلہ کے قتل کا الزام تپڑ لگانے میں مجھے زیادہ دیر نہیں لگے گی پل بھڑ میں رستم کا لہجہ بدلا تھا تو آپ مجھے درا رہے ہیں انہا کو غصہ آیا جی بلکل یہی سمجھ لیں ایڈریس بیج رہا ہوں وہاں آ جانا اور ہاں آدھے گھنٹے تک تمہیں ایک ڈریس ملے گا وہی پہننا میں آپ کے حکم کی غلام نہیں ہوں کہتے ہی انہا نے غصے سے فون بن کر دیا یہ رستم شیخ تو جونگ کی طرح چپک کیا تھا اس کے ساتھ موبائل کی بھی بچتے ہی انہا نے دیکھا تو رستم نے اسے اڈریس بیجا تھا تھوڑی دیر بعد اس کے فلیٹ کی گھنٹی بچی اس نے دروازہ کھولا تو اس کے لئے پارسل موجود تھا سائن کر کے اس نے پارسل لیا اور اندر آ کر اس نے پارسل کھولا ایک پوپسرد سی پرپل کلر کی میکسی تھی جو پیچھے سے بیک لیس تھی جبکہ آگے کا حصہ کافی ڈیپ تھا انہا کو رہ رہ کر اس شخص پر غصہ آیا آخر اس نے انہا کو سمجھ کے رکھا تھا جو اسے ایسا ڈریس بیجا مگر انہا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ رستم سے ملنے ضرور جائے گی مگر اس کی اکل ٹکانے لگانے پیچ کلر کا سوٹ پہنے اس کے ساتھ بالوں کو اونچی پونی بنائے وہ رستم کے بتائے کہ ریسٹورینڈ کے باہر مجود تھی مگر وہاں تو بندہ نہ بندے کی ذات والا حساب تھا کہیں میرے کوئی مزاق تو نہیں کر رہا یہ شخص انہا نے سوچا اگلے ہی پل وہ دروازہ کھولے اندر داہی ہوئی جہاں چار سو اندھیرہ تھا صرف کینڈلز چل رہی تھی اس سے پہلے انہا اپنا مو کھولتی سپورٹ لائٹ اس کے سامنے گھرے رستم پر جا رکی پانچ فوٹ گیرہ انچ کا قد شفاف رنگت گہری ہیزل براؤن آنکھیں جن میں عجیب سے جمک تھی بلیک کلر کا پینڈ کوٹ پہنے وہ اپنی شاندار پرسنیلٹی کے ساتھ کسی کا بھی دل دڑکا سکتا تھا مگر اس کا سامنا انہا چافری سے تھا جو بظاہر ہلیے پر مرنے والی نہیں تھی اکرو چال چلتا وہ اس کے سامنے آنکھڑا ہوا جبکہ انہا دونوں ہاتھ سینے پر باندیلہ پینچے اس کی ساری کاروائی دیکھ رہی تھی گھٹنے کے بل بیٹھے اب رستم نے اپنے کوٹ کی پاکٹ میں سے ایک باکس نکالا اور اسے کھول کر انہا کے سامنے کیا انہا نے گھوڑ سے اس کی ڈائیمنڈ کی رنگ کو دیکھا جو اپنی قیمت خود بتا رہی تھی انا میں جانتا ہوں کہ ہم صرف ایک بار ہی ملے ہیں مگر میں جب سے تم سے ملا ہوں میرے ذہن پر تب سے سوار ہو تو میرے خواسوں کو تمہاری سوچ نے سلب کر لیا ہے میں نے کبھی کسی کے بارے میں اتنا نہیں سوچا جتنا تمہیں سوچا اور یوں ہی سوچتے سوچتے میں تمہیں چاہنے لگا کیا تم میری ہمسفری قبول کرو گی انا جعفری بولو شادی کرو گی مجھ سے رستم کا لہجہ سچے جذبوں سے برپور تھا اس کے انداز میں کسی بھی قسم کی ملاوٹ نہیں تھی وہ سچ بول رہا تھا اس کے لہجے میں مختہ یقین تھا کہ انا اسے کبھی بھی انکار نہیں کرے گی مگر سامنے بھی انا جعفری تھی جو کسی کو بھی خود پر حکومت کرنے کی اجازت نہیں دیتی دیکھئے مستر شیخ میں یہاں آپ سے ملنے نہیں آئی بلکہ آپ کو یہ سمجھانے آئی ہوں کہ پلیز مجھے تنگ کرنا بند کریں اور آخری بات میں آپ کی سوچوں پر اس قدر حاوی ہوں یہ میری غلطی نہیں مگر مجھے آپ ایک آنکھ نہیں بائے انفیکٹ میرا اور آپ کا تو کوئی میچ نہیں سو پلیز مجھے تنگ کرنا بند کریں اور پلیز آئندہ سے مجھ سے رابطہ مت کیجئے گا اور ہاں میری درق سے انکار ہے انا اس کی طبیعت صاف کرتی مرید جب رستم نے اس کی کلائی دبوچ لی وجہ جاننا چاہتا ہوں انکار کی رستم لہجہ ہموار رکھے بولا وجہ آپ خود ہیں مسٹر شیخ مجھے میری زندگی ایک مرد کے ساتھ گزارنی ہے جو صرف میرا بن کر رہے کسی پڑھوانے کے ساتھ نہیں جو آج یہاں تو کل کہیں اور ہو ایک چٹکے سے اپنی کلائی آزاد کرواتے انا وہاں سے چلی گئی رستم کو لگا اس کا دل کسی نے نے دا گریٹ رستم شیخ کو انکار کر دیا وائن کی جس کی لیتا وجدان رستم کا مزاق اڑاتے بولا اس کے سب دوست اس پر جملے کس رہے تھے جبکہ رستم کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی تو رستم کیسے لگا انکار سن کر ویسے آج تک تجھے کسی نے انکار نہیں کیا غزان کلہجہ اس کے بدن میں آنکھ لگا گیا تھا رستم شیخ نے آج تک کبھی انکار نہیں سنا تو تم لوگوں کو کیسے لگا کہ میں اب بھی انکار پر پیچھے ہر جاؤں گا جس چیز کو حاصل کرنا رستم کا جنون بن جائے رستم اسے حاصل کر کے رہتا ہے اس کے سرخ آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جس نے وجدان کو ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا تو کیا کرنے والا ہے رستم وجدان نے سیریس انداز میں پوچھا تو باقی سب بھی چونگ کر رستم کو دیکھنے لگے جس کے چہرے کی مسکراہت انہیں بہت کچھ غلط انہیں کا اندیشہ دے رہی تھی بتا دوں گا مگر وقت آنے پر بائن کا آخری گون پھڑ کر وہ گون گناتے اپنے کمرے کے جانب چل دیا مجھے رستم کی سوچ کچھ اچھی نہیں لگ رہی کشان اس کی پشت کو چھوٹی آنکھیں کی گھورتا بولا تو باقی دونوں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی بیٹ پر لیٹا سگھار کے کش لگاتا لالانکھیں کیے وہ کسی اور ہی دنیا میں پہنچا ہوا تھا تو اس نے تمہیں انکار کر دیا اس کے اندر سے ایک آواز آئی وہ اقرار بھی کرے گی رستم سخت لہجے میں بولا رستم شیخ تم اس غلط فہمی میں مت جیو کہ انہا جعفری کبھی تمہاری ہوگی پاگل ہو تم سائیکو ہو تم تم سے بھلا وہ کیوں شادی کرے گی وہ آواز اس پر ہسی میں پاگل نہیں ہوں رستم چلایا ہاں ہو تم پاگل اور اگر پاگل نہیں بھی ہو تو بھی اس نے تمہیں انکار کر دیا ہے وہ تمہیں نامرد بول کر گئی ہے رستم شیخ تمہارے مو پر تمہچہ مار کر گئی ہے تمہاری عزت کی دجیاں اڑا دی اس نے وہ آواز پھر سے گھنجی تو اب میں کیا کروں رستم پریشان اندھاس میں بولا بدلا بدلا لو رستم شیخ اسے بتاؤ کہ تم ایک مرد ہو اس نے تمہاری عزت کی دجیاں اڑائیں ہیں تم بھی ویسا ہی کرو وہ آواز اسے غلط راہ دکھانے لگی نہیں میں ایسا نہیں کروں گا وہ محبت ہے میری رستم نے سر نفی میں ہلایا ٹھیک ہے مت مانو میری بات اگر تم ایسا کرو گے تو وہ ہمیشہ تمہاری ہو جائے گی اسے کوئی نہیں اپنائے گا پھر تم اسے خود تک رکھنے میں کامیاب ہو جاؤ گے مگر تمہیں میری بات نہیں مانی تو میں چلا وہ آواز پھر سے بولی نہیں مت جاؤ میں اسے کھو نہیں سکتا بتاؤ میں کیا کروں رستم چیختے چلاتے پورا کمرہ تحس نحس کرنے لگا اسے لیا اور رستم اپنے پاس اسے قید کر لو جو میں نے کہا ہے اس پر عمل کرو وہ تمہاری ہوگی رستم صرف تمہاری چاروں اطراف کھونچتی آواز اسے بولی رستم نے اپنے بالوں کو مٹی میں جگرے زور سے کھنچا وہ چل لیا یک دم اس نے ایک فیصلہ کیا اور بر اسرار مسکراہت اس کے ہونٹوں پر در رائی جو کسی طفان کی پیش گوئی کر رہی تھی نہیں انا نہیں میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا تم میری ہو صرف رستم شیخ کی اور وہ تمہیں ہر قیمت ہر صورت پر حاصل کر لے گا وہ زور زور سے ہتنے لگا اس کی ہسی میں کچھ ایسا تھا کہ اگر کوئی اسے ہستے دیکھ لیتا تو یقینی طور پر اسے پاگل مان لیتا اپنا لائٹر اور سگھار اٹھائے رستم اب سٹڈی میں چلا گیا تھا انا پور سکون ٹیک ہے اب رستم اسے تنگ نہیں کرے گا کم از کم اب تو نہیں جب وہ اچھے سے اس کی طبیعت سیٹ کر چکی تھی وہ گھر آئی تو ذرکا پہلے سے ہی سوئی ہوئی تھی اس کے اتنے سارے شاپنگ بیکز دیکھ کر وہ چونکی لگتا ہے کچھ زیادہ ہی شاپنگ کر لی ہے محترمانے انا مسکراتی اپنے کمرے کی جانے بڑی مگر جو اس کی نظروں سے اوجل رہا وہ تھا ذرکا کا سفری بیک جسے اس نے سوفے پڑکا تھا آج اسے آفیس میں بہت ٹائم لگیا تھا اب وہ رات کے دس بجے کیپ کا انتظار کر رہی تھی جب بلیک کلر کی کرولا بلکل اس کے سامنے آ کر رکھی مس انا جافری کاری سے نکلتے کا داور ڈرائیور نے اسے پوچھا جی انا کو اسے دیکھ کر تھوڑا ڈر لگا مجھے مسٹر رستم نے بیجا ہے آپ کو لینے کے لیے وہ آپ سے ملنا جاتے ہیں اس کا لہجہ بھاری اور آواز محسوس قسم کی تھی رستم کا نام سن کر انا کو اپنا پی 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 پڑتا محسوس ہوا ابھی کالی تو اس نے رستم کی طبیعت صاف کی تھی مگر وہ ڈیٹھ انسان مگر مجھے کہیں نہیں جانا اپنے ماسٹر سے بولو کہ مجھے تنگ کرنا بند کرے کہتے ہی انا اس گیپ کی طرف بڑی جو ابھی وہاں آ کر رکی تھی مگر اس کا دعور انسان نے اس کی کلائی بےہودگی سے تھام دی ماسٹر کی ہکم ادولی کرنا میں نہیں جانتا انہیں آپ چاہیے تو چاہیے اس کا لہجہ انا کو ڈڑا چکا تھا چھوڑو میرا ہاتھ سنا تم نے بھار میں جاؤ تم اور تمہارا ماسٹر مجھ سے دور رہو اپنی کلائی میں سلسل اس کی گرفت سے ازاد کرواتے وہ بولی مگر اس انسان کی پکر مزید سخت ہو گئی تھی کوئے چھوڑو انہیں کیپ کا ڈرائیور گھاری سے نکلتا بولا اور انا کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا انا نے بہت کوشش کی مگر لاحاصل رکھو تم ایسے نہیں مانو گے ابھی پولیس کو کال کرتا ہوں اس آدمی نے فون نکالا تو بہادر حان مجتم کے ڈرائیور نے اپنی گن نکالی اور اس آدمی کو گول ہی ماری جو اس کے دل کے آر پار ہو گئی اور وہ وہیں گر گیا اسے گاڑی کے اندر دکھا دیا اور وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی آٹو لوگ کر دی انا پورا راستہ دروازہ بجاتی رہی مدد کو پکارتی رہی مگر کچھ بھی حاصل نہیں ہوا اس نے بہادر حان کی سو محنتیں کی اسے اللہ کا واسطہ بھی دیا مگر اس نے اپنے کان بند کریئے تھے انا کو موبائل تک کا بھی حیال نہیں آیا مگر وہ اتنا جان چکی تھی کہ آج کی رات اس کی زندگی کی سب سے بھاری رات ہونے والی ہے رستم کے گھر پہنچتے ہی بہادر خان کار سے باہر نکلا اور پیچھے کا دروازہ کھول کر انا کو نکالنے لگا جو کہ بہادر خان سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی مگر لاحاصل اسے کھینچتا بہادر خان اندر گھر کی جانی پڑا جو گھر کم اور محل زیادہ تھا انا چیز چلا کر وہاں مجود لوگوں کو مدد کے لیے بکار رہی تھی مگر سب نے تو مانو کان بند کر لیے تھے پورا محل اندیرے میں روبا تھا گھر کے ہر ایک کونے میں سٹیل کے بنے سپاہی کا ایک پتلا کھڑا تھا جن کے ہاتھوں میں تلوانی تھی وہ سپاہی پرانی جنگوں کے سپاہی جیسے تھے انا نے بہادر خان سے ہاتھ چھڑوانے کی ہر ایک نکام کوشش کر لی تھی اسے چھوڑ دو بہادر خان وہ تمہاری ملکہ ہے یہ آباز رستم کی تھی جو اوپر سیڑیوں کی سامنے اپنا سر بھی چکا دیا مسٹر شیخ یہ کیا بدتمیزی ہے انا وہی سے رستم کو دیکھ کر چلائی بدتمیزی میں نے ابھی شروع ہی کہاں کی ہے پرنسس رستم کا پرسرار لہجہ انا کے بدن پر کپ کپی تاریخ کر گیا تھا انا کو نہ جانے کیوں مگر اب پکہ یقین ہو گیا تھا کہ آج کچھ ایسا ہونے والا تھا جو اس کی پوری زندگی کو ہلا کر رکھ دے گا آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے مسٹر شیخ میں جا رہی ہوں گھر واپس اور آپ پر اور آپ کے اس گارڈ پر نہ صرف مجھے حراسہ کرنے بلکہ بھی جراح میں ایک مسئول انسان کی جان لینے کا پرچہ بھی کٹواؤں گی رستم کو دمکی دیتی وہ دروازے کی جانے موری تو رستم نے آنکھوں سے بہادر خان کو اشارہ کیا جس نے سر ہم کر کے انا کی کلائی دبوچ لی اور اس کا ہاتھ زور سے کھینچے اسے اوپر رستم کے پاس لے جانے لگا انا نے نجانے کتنے اوپار کیے بہادر خان کے ہاتھ پر مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا بہادر خان نے ایک جٹکے سے انا کی کلائی چھوڑی تو وہ جٹکہ کھاتی رستم کے پاس جا گری جس نے ایک بازو سے اس کی کمر تھامی اور دوسرے سے اس کے بالوں کی پونی نکالی لمبے بال آپشار کی مانت پیچھے کمر پر پھیل گئے تھے بہادر خان تو سر جکاتا وہاں سے چھڑا گیا اسے رستم کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے وہ انا کو سزا دے رہا تھا اسے ٹھکرانے کی اسے تقلیب دینے کی انا نے پورا زور لگا کر خود کو رستم سے پڑے دکیلا اور ایک تھپڑ کھینچ کر اس کے موپر دے مارا رستم کے چہرے پر یک لخت سرد مہری چھائی اسے انا کے کلے والوں کو مٹھی میں دپوچا تو انا کی چیخ نکل گئی آج تک کسی کی اتنی حمد نہیں ہوئی کہ وہ رستم شیخ کو انکار کر سکے اور تم نے ہی حمد کی اور تو اور مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا رستم غصے سے پنکارا ہاں اٹھایا ہاتھ میں نے تم پر اور دوبارہ اٹھاؤں گی انسان نہیں درندے ہو تم سنا تم نے درندے ہو تم تم کتنے گھٹیا اور گھڑے ہوئے انسان ہو شرم نہیں آتی تمہیں انا بھی غصے سے بولی آئندہ سے مجھ سے تم کر کے بات کی تو جان نکال دوں گا اور کیا کہا درندہ ہوں میں تو کیوں نہ تمہیں درندہ بن کر دکھا ہی دوں رستم اپنی دشنگی میں اس قدر گھم تھا کہ اسے اندازہ ہی نہ ہوا کہ اس نے کب انا کے دونوں ہاتھ ازاد کر دیے اور اسی کا فائدہ اٹھاتے انا نے پاس پڑا گلدان رستم کے سر پر دے مارا تکلیف سے رستم پیچھے ہوا انا نے اسے دکھا دیا نیچے جانے کا فائدہ نہیں تھا بہادرحان باہر ہی کھڑا تھا اسے ہکین تھا اس لئے وہ جلدی سے نظروں میں آتے سب سے پہلے کمرے میں چھپ گئی اور اسے لوگ کھکا دیا رستم جو سر تھامے انا کی کاروائی دیکھ رہا تھا وہ کھل کر مسکرا دیا آج انا کسی بھی صورت اسے بچنے والی نہیں تھی کمرے میں پہنچتے ہی انا کو سب سے پہلے حیال ذرکہ کو کھول کرنے کا آیا اس نے فوراں سے اپنا موبائل شرٹ کی پاکٹ میں سے نکالا اور ذرکہ کو کھول کی ایک دو تین نجانے کتنی کالز گئیں مگر ذرکہ نے نمبر نہیں اٹھایا پرنسیس رستم کی پڑسرار آواز اسے کمرے کے پار سے سنائی تھی پلیس ذرکہ کھول اٹھاؤ پلیس مجھے بچالو ذرکہ وہ فون کان سے لگائی یہی بولے جا رہی تھی جب کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا انا کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا اسے پیچھے مر کر دیکھا جہاں رستم کھڑا مسکرا رہا تھا اس کے ماتھے سے ہون کی ہلکی سی لکیل نکلی تھی تد تم اندر کیسے آئے انا کو اپنی جان جاتی محسوس ہوئی پرنسیس مت بھولو یہ ویلا میرا ہے رستم مسکراتے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی طرف آیا دور دور رہو مجھ سے ذرکہ کو کال ملائے وہ پیچھے کو ہوتے بولی جبکہ رستم اس کے جانب قدم اٹھانے لگا جیسے شکاری شکار کی جانب اٹھاتا ہے پا پلیس رستم میرے پاس مت آؤ پلیس انا نے دونوں آنکھیں میچ لیں تھی ایک پل کو رستم کے قدم رکے نہیں رستم اس کی بات مت سنا یاد ہے نا تمہیں اسے اپنا بنانا ہے نہیں تو وہ کبھی تمہاری نہیں ہو پائے گی وہ آواز پھر سے اس کے اندر سے بولی رستم کو یہی صحیح لگا آج وہ ہر حال ہر صورت میں انا کو اپنا بنا دینا چاہتا تھا اگر ایک بار وہ یہاں سے نکل گئی تو پھر زندگی بر وہ اس سے ملنے ہی پائے گی رستم کے قدموں میں مزید تیزی آ گئی وہ بالکل انا کے سامنے جا کھڑا ہوا جو دیوار کے کونے میں دبکی کھڑی تھی رستم اپنے دائنے ہاتھ سے اس کے چیڑے پر جھولتی آوارہ لٹ کو چھونا چاہا ہاتھ مت لگاؤ مجھے گھٹی آدمی انا چلائے اور اس کا ہاتھ جٹکا اور بس یہی سے انا کی بڑوادی شروع تھی رستم نے جبرے بینچے سرخ آنکھوں سے اس کو دیکھا اور بازو کو جکڑتے اپنے سامنے کھڑا کیا آج کی رات تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ گی انا اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتے فون تو گر کر ٹوٹ چکا تھا انا آنکھوں میں ہوفلی ہے رستم کو دیکھنے لیکن جس پر شیطان سوار تھا نہیں رستم تم ایسا نہیں کرو گے رستم پلیز انا بیٹ پر پیچھے ہوتے بولی تم نہیں آپ مجھے آپ بلاو رستم بیٹھ کے جانے پڑتا سر دلہجے میں بولا آج رستم بہت خوش تھا وہ خود کو مکمل محسوس کر رہا تھا کسی اور کی زندگی برباد کر کے وہ اپنی زندگی مکمل کر چکا تھا جاؤگنگ سے واپس آ کر وہ گناتہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے وہ واشروم میں کپرے چینج کرنے گیا تھا اسے شاور لے کر کپرے چینج کرنے میں گھنٹا لگ گیا تھا مگر جب واپس آیا اور بیٹ پر نظر گئی تو اب آنکھوں میں تشویش ابری وہ آرام دے چال چلتا بیٹ کے جانے پڑا پرنسیس ارچاؤ سبو ہو گئی کھلی آنکھوں سے چھت کو گھور دی آنکھ کا گال تھپ دپاتا وہ فکر مند لہجے میں بولا آنکھ کی آنکھوں میں نمکین پانی بڑھنا شروع ہو گیا تھا بیٹ پر لیٹا وہ وجود اپنے اوپر بیٹی داستان ہموشی سے سنا رہا تھا اس کا چہرہ تھپڑوں کی وجہ سے لال ہو گیا تھا جبکہ ہونٹوں پر ہون اب جم چکا تھا گردن پر مجود نیلے نشان اس کے ساتھ ہوئی زیادتی کا واضحہ اور مختہ ثبوت تھے کہ آنہ جعفری سب کچھ ہار چکی ہے اپنا مان عزت سب کچھ کرب سے اس نے آنکھیں مون لیں رستم نے جھک کر دیرے سے اس کو چھوا تو یک تم آنہ کے وجود میں حلچل مجھی ایک بار پھر سے اس کی چیہیں پورے ویلا میں گونج اٹھیں پرنسیس پرنسیس کیا ہوا ہے تم ٹھیک ہو پرنسیس رستم پریشان ہوا وہ تو یوں تھا جیسے اسے ملوم ہی نہ ہو کہ اس نے کیا کیا ہے دور رہو مجھ سے دور رہو مجھ سے انا چیختی بیٹ سے اٹھی اور کمرے سے باہر کی جانے بھاگی اس کی حالت دیکھ کر رستم کو غصہ آ گیا وہ کس خلیے میں سب کے سامنے جا رہی تھی انا بے وکوف مت بنو واپس آؤ کہاں جا رہی ہو کیوں اپنی عزت لوٹانے پر دلی ہو انا تو اسے یہ بھی نہیں کہہ سکی کہ اس کی عزت لوٹ چکی ہے اور لٹیڑا اس کے سامنے معصومیت کی چادر اوڑے کھڑا ہے آہ وہ بالوں میں مٹھی میں دبائے زور سے کھینچی چلائی تم نے مجھے برباد کر دیا رستم شیخ تم نے مجھے مار ڈالا ختم کر دیا مجھے میری عزت میرا مان میرا وقار سب کچھ ختم کر ڈالا تم نے مجھے زندہ درگوڑ کر دیا تم نے مجھے نفرت ہے تم سے شدید نفرت تم گھٹیاں انسان ہو رستم شیخ تم تو مرد کہلانے کے بھی قابل نہیں وہ بالوں کو مٹھی میں جگڑے اونچا اونچا چلتانے لگی اس کی حالت دیکھ کر ایک پل کو رستم کی آنکھوں میں تاثب کا انصر اپرا مگر صرف ایک لمحہ رستم کی آنکھیں دوبارہ سرد ہو چکی تھی وہ جبرے بینچی انا کو دیکھنے لگا جو پاگلوں کی طرح ہوت کو نوچ رہی تھی اور آہرکار وہ بے ہوش رو کر زمین پر جا گئی رستم فوراں سے آگے بڑا اسے باہوں میں اٹھائے بیٹ پر لائیا اور ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا غلط نہیں تھا بلکہ وہ تو اس کا حق تھا رستم نے انا کو ہوش دلانے کی برپور کوشش کی پانی کے چھینٹے مار کر بھی ہوش دلانا چاہا جب اسے انا کا بے ہوش ہونا عجیب لگا اسے فوراں انا کی کلائی تھام کر نفس چیک کی جو بہت سلو تھی اس کی دل کی دھڑکن بھی مدم پڑ چکی تھی رستم نے فوراں بیشتر اس کا لباس بدلا اور باہوں میں اٹھائے اسے لے کر ویلا سے باہر نکلا بہادر خان رستم نے اسے آواز دی جو سر جھکائے فوراں اس کے سامنے آن کھڑا ہوا جلدی سے گاڑی نکالو ہمیں ہسپتال جانا ہے رستم نے اسے آرڈر دیا اور گاڑی میں بیٹھ گیا جبکہ بہادر خان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی اس نے رستم سے وجہ نہیں مانگی تھی وجہ وہ خود بھی جانتا تھا اس نے بیک میرر سے رستم کو دیکھا جو پریشان سے انہاں کو دیکھ رہا تھا اسے اپنے مالک پر ترس آیا فکر مت کریں ماسٹر ملکہ ٹھیک ہو جائے گی بھادر خان نے جواب دیا اسے ایک پل کو بھی انہاں پر ترس نہیں آیا وہ واقعی اپنے مالک کا غلام تھا اسے ابھی بھی صرف رستم کی فکر تھی ہسپتال آتے ہی انہاں کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا تھا ڈاکٹرز تو اس کی کنڈیشن دیکھتے ہی ماجرہ سمجھ گئے تھے اس لیے کہ اس فیمل ڈاکٹرز کو دے دیا گیا تھا انہاں کو بیچ میں ایک دو بار ہوش آیا تھا مگر اسے پھر سے چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا اس کی حالت دیکھ کر وہاں موجود ہر ایک ڈاکٹر کے دل سے اس جانور کے لیے آہ نکلی تھی مسٹر شیخ کیا آپ میرے کیبن میں آ سکتے ہیں سینئر ڈاکٹر اسے دیکھتے بولی تو وہ سر ہلاتے اس کے پیچھے چل دیا بیٹھئے کرسی کی جانی بشارہ کرتے وہ بولی پیشنٹ آپ کی کیا لگتی ہے ڈاکٹر نے تحمل سے بات شروع کی شی اس مائی فیونسی رستم بے لچک لہجے میں بولا جو ڈاکٹر کو تھوڑا عجیب لگا دیکھیں مسٹر شیخ آپ کی فیونسی کے ساتھ کئی بار زیادتی کی گئی ہے جس کی وجہ سے بلڈ لاؤس بھی بہت ہوا ہے اور ڈاکٹر رکی اور رستم کی آنکھوں میں ہلکی سی فکر تھی اور شاید وہ کومہ میں چلی جائے ڈاکٹر دیمے لہجے میں بولی کیا بکواس ہے یہ کرسی سے اٹھتے رستم دھارا دیکھیں مسٹر شیخ سکون سے میری بات سنیے پیشنٹ کی حالت بہت کرٹیکل ہے ان کو گہرا دماغی دجکہ لگا ہے اس لیے انہیں کنٹرول کرنا نہ ممکن ہے اور اگر وہ یوں ہی رہی تو یا تو وہ اپنا دماغی توازن کھو دیں گی یا پھر کومہ میں چلی جائیں گی ڈاکٹر اس کے گسے کو دیکھتی دیرے دیرے بولی رستم کوئی جواب دیئے بینا باہر نکل آیا انہ کو پرائیوٹ وارڈ میں شپ کیا گیا تھا جہاں ایک ڈاکٹر اور دو نرسیز اس کے لیے اپوائنٹ کی گئی تھی اور رستم کے حوالے سے تو اسے مزید ٹریٹمنٹ مل رہا تھا پچھلے ایک ہفتے سے انہ بے ہوش تھی اسے ہوش آتا تو وہ چیخنے چلانے لگ جاتی رستم بھی ایک ہفتے سے اس کے پاس ہی تھا کیا؟ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ فون پر وہ چلایا نہیں میں نہیں آسکتا دماغ خراب ہو گیا ہے تم لوگوں کا ایک کام بھی میرے وغیر دھنک سے نہیں کر سکتے میں آج رات ہی آ رہا ہوں اور تم لوگ تیار رہنا اپنی موت کے لیے گسے سے پھونک آرتے اس نے کال کٹی بہادر خان وہ دارا انہ جس کو اب یہ بھی ہوش آیا تھا رستم کی دار سن کر وہ دہل گئی جب بہادر خان کمرے میں دہل ہوا جی ماسٹر موضب سے کھڑے بہادر خان نے سر جھکایا میری اور اپنی آج رات سنگا پڑ کی فلائٹ بک کر پاؤ وہ بولتا انہ کو دیکھنے لگا جس کا دماغ تو بیدار تھا مگر آنکھیں بند مگر سر ملکہ بہادر خان تشویر سے بولا تو رستم نے اسے گھرا اس کی فکر تم مت کرو میں ہوں تم بس جاؤ اور ہماری سیکیورٹی کو الرٹ کر دو شاید ہمیں وہاں دو تین دن لگ جائیں رستم نے پلان بتایا روم میں اس وقت صرف وہ تین تھے ڈاکٹرز اور نرسیز بہت کم انا کے روم میں آتی تھی صرف تب جب اسے ڈرپ لگانی ہو یا چیک اپ کرنا ہو یا پھر جب انا کو دوڑا پڑتا تھا ورنہ رستم ہر وقت سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتا تھا میں بہت جلد واپس آؤں گا پرنسس وہ انا سے بولا تو انا نے اپنے آنسوں کو بہت مشکل سے رکا باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بس ہندائی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹس اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لئے شکریہ